موسیقی 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 ڈب ہے ہاں شہید مخصر سے اکیشہ سنے کے بہتر بہترین وسطی کو سنے اسرازی بات صاحب ایک سنوناک کے روانے پورے مجمد امتحان نیٹھنگا دکالمے پر چلو کے کرتا کیسے کیسے لوگ گزر گئے کیسے کیسے لفظر جینس لوگ پہلے چھوڑ گئے شہید مخصر سے فرما گئے تھے کہ بندہ جتنے زیادہ ہوتا نہیں کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جنہیں ہم نے مان دیا ہے ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کبھی کبھی باتر نو لاکھ میں باری بڑھ جاتا ہوں تو شاید اندر دکیہ داروں میری قطب نہیں یہ دیکھو لی کہ میں آکے تو انجبری بلاوا یا میں تو انتاک کروا پہلے یارانی تو ہے کہ اوہ آخری جڑے بار گیٹر کرنے والا پہلے تو رائے کہ آخری تھائیں گال سنیں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے گال سنننی ہے سمجھنی ہے ہاتھ رکی ملتے دل آکے تو بولنی دل آکے تو بولنی ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زارد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زارد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے جب آپ نکاح باندھمانی صاحب کیسے کیسے امام حسین پاک سے خاطر حضورت مداز آنکھ بیر اپنان صاحب چوتھ مشرد دوڑے پیرے پاس دھیان رکھے لائے بانٹ کرنے نکاح چوتھ مشرد دن نتیجہ اوپر جتا نکاح براہ سمجھ کے پتر سمجھ کے میں دعا دیا رہے ملک کی آلات آپ سب کے سامنے ہیں میڈیے کے درکے سے اکلم ہے ایک پر کی سیٹنگ آپ آلات آپ سب کے سامنے ہیں یہ ممبر حسین کے پر میرا ہاتھ ہے تم میں سے آلات زادے کو بلایا دے علی کی قسم دے کی کہہ رہا ہوں چوتھ مشرد پر میرا ہاں کو باندھا ہے تو میرا اگر رکھنا نہیں اگر آپ نے تو بولنا ہے نہیں جانے فرانٹ دے بیٹھے ہو رکھے تھی بائی شارہ بزرکان سمجھا ہے چوتھ مشرد میں دیا جا کے حسین کو بڑھا دیسلام ہی بیجھ کریں بائی جن میں نے کہنا ہے ندامت آنک میں میں توانا میں تم تشید میں رکھو اللہ لہا لہا ہوں ندامت آنک میں چوتھ مشردہ غور بھی کرنے ندامت میں ندامت آنک میں ہوتی ہے چہرہ سار تو ہوتا ہے ندامت آئی برسطان علی برد برد عزت محب قبلہ و قعبہ عدو رکھوارم آپ جب کی جاری بیٹھاری شخصیت مالکی صرف سلام ہوتا رکھیں زبان کلام میں وزید تاثیر ہو علامات سلالہ آنکی صاحب میرے بات تمزیل سے آپ کو بلائے بھی سنائیں گے مسائم بھی سنائیں گے کیبرا آپ کے آنک میں آپ کے آنک میں میں دو چانل بات رکھ کرتی دو چانل بات جو پانیاں چار مشرمج میں تحصیل کرنا کام باتا نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے ندامت آنک میں ندامت آنک میں ہوتی ہے چہرہ سار تو ہوتا ہے ملائیت پر منافق کا رویہ سارد ہوتا ہے مردلی والے تو کربل سے کلم در تک یہی سمجھے حسینیت سے جو اُلجھے وہ دہشتگرد ہوتا ملائیت پر منافق کا ملائیت پر کسی کمیلے کمیلے کا مبادر کرے جیلے اندر یری یا تُجھے آئے ملی کام باتا ہوتا ہے لفتہ یا حسین لفتہ یا حسین لفتہ یا حسین ندامت آنک میں ہوتی ہے چہرہ ساردھ ہوتا ہے ملائیت پر منافق کا رویہ سارد ہوتا ہے وعدیہ تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے ہوسائنیت سے بھائی جان اللہ واسطے ہیں یہ آنچہ سے آپ نے کرنا پہ کر دے میں ٹرائیٹ نہ آگا کرنے کیا ہوسائیت تو کچھ بڑا مجھے کوشش کر لیں آپ نے کرنا کر دے میں نے کون کوئنا کون کوئنا کون سی ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے علی والے تو کربل سے کلندر پر یہی سمجھے ہوسائنیت سے جو حجے وہ دہشفت گرد ہوتا ہے مجمع نال گرل نہیں اکلے جار میں شرط وادے آپ کو تلی کوئنا سمجھے کون نہ سمجھے سی مو بریاں کر میری بھڑے آ رے اور تلی میری لڑائی پیسی نے شوٹ کے سمجھ کے بعد جھو کر میں سوئی لایت پر منافق کا رویہ سرد بابا جی کو تلی کہاں کاؤں سے کارنات آرہے ہیں لوگوں کے پیغام بارے ایک برشیوں کے باروے امام کوانے دو ہم خود اسے جنگ لڑیں گے نیپلوں کو نہیں بات کر دے کہ باروے امام مہدی کو آنے دو ہم خود اسے جنگ لانے کے روٹ جاؤں تے کر لو کہ آج کے بعد اپنے لوک کر رہی ہے باس اس ٹھیکو نہیں سننا آج کے بعد اس پیرے آنے کا نہیں آیا آیا جوان گھر تو چل کے اس بجلس پہ اس کے بعد زبان ہے انگل نگا بھان پیرے بران صاحب کے بلا سب انوی صاحب وہ بات کو سنے گا سندے گا چھوٹ محسرے پہ پھر چھوٹ کرتا ہے گھرے پربندوں نے یہ کہہ دیا کہ شیعوں کے بارے میں مام کو آنگو ہم اسے جنگ لانیں گے میں شیعہ سنی دونوں گھروں کو نوکر بن کے زمانے سے کہہ رہا ہوں زمانے والوں انوار کی مالاؤں کو بیتل سے جڑیں گے اس جنگے تو پھر موت کے پاؤں میں پڑیں گے کم بخت قبیلے پہ حسی آتی ہے مجھ کو مختار کے سہمے ہوئے قائم سے لڑیں گے تو میں صدقے جی 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 صدقی خیر ہوئے جوانی کیا جوانی کیا کم بخت قبیلے پہ حسی آتی ہے مجھے مختار کے سہمے ہوئے قائم سے لڑیں گے 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 جس منتے لنگر کر لے ہوئے جو کی توجہ کر لے ہوئے جس لنگر کی تو ہوئے سہمے ہوئے قائم سے لڑیں گے کائم سے لگے ہیں کون ہے یہ کائم ہیں ہنگا لگا آفانزا مانگ لیا تھا میرے اللہ نے عسکری اپنا یہ جو تیرا بیٹا ہے نا مہدی یہ بیٹا مجھے دے دی عسکری مالک نے بیٹے کو ہاتھ سوٹے بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا میرے اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ تیرا بلدہ ہے یہ تیرا عابد ہے یہ تیری مخلوق ہے میرے اللہ تو لے لے میرے اللہ تو یہ سیکھ کرے گا کیا اللہ فرماتا ہے عسکری اپنا بیٹا مہدی مجھے دے تو سہی کچھ اس عزا سے اس کی پرویش کروں گا جب یہ آ جائے گا پھر حالات کچھ ایسے کر دے گا دشمن ہو فلق پر تو بولا لے گا زموتا جب یہ آ جائے گا دشمن ہو فلق پر سجا کھلاڑی چھو پہتا کام نہیں ہوتا دشمن ہو فلق پر زمانہ بیماؤں کی ریل بیٹھیں تیرا بولتا دیکھیں تیرا بولتا اللہ فرماتا ہے اس کے دیجے تیرا بیٹا ہے نا یہ جب آ جائے گا پھر حالات کو جیسے کر دے گا دشمن ہو فلق پر تو بولا لے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھانے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پانے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پا لے گا زمین پر نراضی ہوں نے زمان بھائیوں اس زمان کو گھر کھر بار بزنس گاڑی جزرار بچے نوکنی جوب عزیز وطن گلی محلہ رشتہ دار دوست سنجد بھائی پیارے ہیں اپنا محلہ اپنے دوست عزیز وطن رشتہ دار پیارے ہیں وہ چھوٹ کر دائے سینجامل دے گا اس زمان کو محمد راہ محمد کا گرانہ پیارا ہے ہاتھ دھڑکتے دل پرکے یہ دل کہے تو بولنا دل نہ کہے تو بولنے کی ضرورت نہیں آ جائے گا پھر حالات ہوں کر دے گا دشمن اور فلک پر تو بولا لے گا زمین پر مردوں کو بھی کمروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پا لے گا زمین پر سہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا صدح شکری رو صدح آباد رو صدح سلامت رو سوائے ہمیں مجلوم کے ہاں ہم سے میں پہلتا ہوں سوال زیادہ آپ صاحب کے سامنے ہیں جو وقت پہی ہو گئے میں مال کا دربارش کرو کیا دکھا ہے میں رضا من بھار گیا جتنی مندوہ چاہیے میں سے ادرازی ہمیں مطمئن کھڑتا ہوں وقت پھلا ہو جائے صاحب ربانیان نے حکم کی آپ کو سبق سنا دنو آپ صاحب ربانیان کا حکم پھلا ہو جائے نظر پہ شروع پہ جڑتا کل نظر دیکھنا سنا ہوں بڑے بڑے لوگ میں اس دنگے میں دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے بھی اس دنگے میں دیکھیں جنہیں امام حسن پاک چلکار میں سوچی چیز آپ میں دیتی ہے انکل مکا خان دربار بیبی پاک دامن سے میرے سپن کی اپتدا ہوئی ہے بڑے آرام سے بڑی تصنیل کے ساتھ جہاں کہو گے میں انتظر ہوں دربار بیبی پاک دامن سے میرے سپن کی اپتدا ہوئی ہے اور کراچی انچولی شہدائی کربلا امام بارگاہ کے لئے بڑے سے بڑے لوگ میں نے سننے میں دیکھیں پنجاب کے سنتی سے لوگ میں میں نے مولا کا ذکر کی ہیں میں نے جہاں میں جب چوٹی جب مولا منزا کے دیتی میں جتے دیتے والے کے بے کھانا بڑے تو بڑے لوگ ہیں گڑھیاں کوٹھیاں کنگلے پیش ہیں ڈگر لگے ہیں بلیاں کو شیئر امتی چوزری ملک سکول میں کولجز میں یونیورسٹیوں میں کو دو عدب سننے سمجھنے کہنے پڑھنے والے جوان بھائی سامنے بیٹھے پھر پڑھنے والے کو دلی دوخ لگتا ہے بڑے سے پڑے لوگ سیئے گھمتی چوٹری ملک بڑے سے پڑے لوگ کیولا علامہ سے بلک سب میں نے جہان میں اس دنیا میں دیکھے ہیں جہاں جہاں پر لے گئے ہوں آخری ہی انہیں جو پڑے لوگوں کی دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ بندہ آدمی ہیں آپ لوگ کو یادوں میں نے اپنے دوست کو یہ ابتداو میں داناز میں یہ بات دیتی کہ ہر بندہ آر باد کے لیے نہیں ہوتا پھر فطرت کا تقاضی ہے کہ آر باد پھر بندے کے لیے نہیں ہوتا جسے سمجھ جائے اتنے بڑے مجھے سے جل ہوئے ایک بندہ ہی پڑے پیغامر کے ساتھ اپنے گھر میں میرے آنے کا مقصد یہی بھی بھول ہو جائے بڑے سے بڑے لوگ دیکھیں مگر میں نے آدم کالی ہوگی ہے ہی نہیں کالی ہے کہ بندہ آدمی ہے بندہ آدم کی اولاد ہے اس سے آگے برطری کا سٹیپ تک ہو جاتا ہے بہت سے آگے کوئی حد ہے یہ ایک بات ہی ہے انسانوں کے مشترکہ باب آدم سے انسانوں کے اللہ نے کافی عرصہ پہلے انسانوں کا مشترکہ باب آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہا تھا جیسے آتا ہے علیہ گرام جیسے باتا ہے علیہ گرام سر جا میں ترکڑ دیوے میں نکالتا آپ تو وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے اللہ نے کہا جبرائیل میرے کام تو کر جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر اللہ نے کہا جبرائیل تو نے کام یہ کرنا ہے وہ دیکھ لے سامنے آدم زمین پہ جا رہا ہے اسے جا کے بہت سے بات کرنی ہے اے جوہلی ساری خرام قبر کی راز تک اس بندے کا لیے بہت سے بھی آسان ہوگا کیسے جو منا سمجھ آئے وہ بولا میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد تو رہا ہو گیا میری حاضری ہو گئی میں آپ نے اندر مطمئنہ سے جبرائیل 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 نے کہا جبرائیل میں مالک حکم کر بات کرنی ہے جبرائیل میں نادامن کے لئے نظر میں شروع پہ مردان اس نے کہا مالک بات کرنی ہے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن الزن میں کیا تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیر کے چمن میں جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہوں لباس بکشا توام سوفا ہر ایک نعمت بھی دی عدن میں جا کے اسے کہتے ہیں میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہاں نے انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں مہمیں جوانیں مہمیں بچیں مہمیں میرے بزرگو تسین تو پیدا شریعہ گھر میں ہوا ہے بات کو سن کے سمجھ کے تو چھوٹ کر رہے یا میں یہاں یہ نہیں یا میں بات نہیں سمجھا سکا بندہ وہی بہت سنگتا ہے جسے اور دوسریش کو جبرائیزہ کے گاہ جبرائیزہ کے آدم سے کہتے ہیں نرات نہیں ہونا میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہاں بھائیزہ جب کچھ بھی نہیں تھا جہاں نے انوار ترک کر کے چلا ہے پوخات کے وطن میں گلتا ہوتا ہے جبرائیزہ کے آدم سے کہتے ہیں نرات نہیں ہونا میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تبنام یاد رکھنا محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تبنام یاد رکھنا محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تبنام یاد رکھنا سبار کیے باما جی کہاں جا سامتا بولواد کو پر کیجئے ماما جو مرکا میں مجموع میں رکال سے رکھا ہے بس ایتنا ہی کہ امام حسین باق سرکار کیا دیتی کہ سمخوا کے کہا رہا ہوں مجھے اللہ منہ نہیں بھوٹا میں نے کتنی بار نکال بات کیے میری بناہ سنا سونی کتنی بارے مسرا نہیں قیامت دے چھاڑا گاز کنجا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں ہم حلال کی نشان نہیں نہیں یہاں قدر تلی بھی آسان مٹکی بھی ہوں نہیں یہ میرا سپیکر کے موں میں میں دعویش ہی نہیں کرنا بات پہ تمہان ہے تو کروں یہ سامنے ویڈیو پر لے یہ کھڑا ہو جائے وہ جوان جو کہتے ہیں مجھے شہر سننا سمجھنا پھر سمجھ کے بولنا آتا ہے اپنا اپنا پہ بڑا زمان اپنا پہتا تھا میں کھوان اٹھے گئے دیلی با سسکری چوتھا مصرہ سننا ہے سمجھا ہے بہتا بولنے کا دل نہیں آئے ممبر کہہ رہا ہوں گے کبھی ممبر میں کہہ رہا ہوں اسی میرا میں بے ممبر چھوڑ دوں گا کبھلا ممبر پہ آتا لیں گے باتا رہ گیا آج کے بعد ترے راتے میں نہیں ہوں گا بولنے بھی درائے پھر تنسا بولنے پھر یہ مصرہ جانے مصرہ کی مالک نہیں جانے دیگی مجھانے دور جانے پھر حشر جانے اگلا کام کے رہے اگلا کام میں رلی محمد اسنہ فاطمہ اور رلی کا تو منام یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے تجھے فرشتوں کی بارگاہ ہمیں دیا بہت افتخار آدم ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھے کو بکشا بکار آدم اور آدم نراض نہیں ہونا تجھے بھی ہم سے بڑی یقیدت ہمیں بھی ہے تو اس سے پیار آدم مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے اتارا دو ہمیں صدقے ہیں جی 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 ساتی خیر ہوئے ہمیں صدقے ہیں یہاں آدھا تو چاہوے ہارے سلی ہمیں بھی ہم سے کلنا دو بگن کرے ہمیں بھی ہے کچھ سے پیار آدم مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے اتارا دو مگر میں رکھی میں رکھی مگر یہ جنت کا قائدہ ہے گالتہ کالو بڑا نال نہیں گالتہ کالو بڑا نال نہیں میں گزارش کی تھی جی جی ساتی خیر مطادر صاحب مگر گالتہ کالو بڑا نال نہیں دل دے مام بارد روز جامی فیصلہ کریں حساب کریں گے ترے بیراغر دیکھتی تشوری کے لئے مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم آدم نے کہا میرے اللہ خیر تو ہے ایک لباس تریتری بڑی جنت پر سے پہن کے جا رہوں پہن کے جانے کے کیا ہو جاتا ہے یہاں شاہدہ دن جال جلدہ جگہ اللہ نے کہا خبردار یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا بہت سجائے ہیں تیرے تھن پر یہاں انہیں خلدے برین کے کپڑے زمین پر جانے نگاہ پیارے وہاں پہننا وہی کے کپڑے آدم نے کہا میرے اللہ جو تُو نے کہا دیا وہ ہو گیا مانگلہ دوازم کی کیا ہے میں ٹھوزا پہنے مگر میرے اللہ یہ تری بارگاہ میں گزارش ہے میرے اللہ ناراض نہیں ہونا مجھے میری عباد کا جواب تو دے گلدہ تعلق بولن نابی گلدہ تعلق لطف دینا رہی ہے اگر کن سمجھا ہوں نہیں جانا آدم نے کہا جے کہ دے تو تُو نے کہہ دیا وہ ہو گیا انگلہ دیگا تو وزن کرے آئے اگر آپ کو بلوی صاحب یاد ہی بات عمران صاحب حالت کی ہے اس نے کہا میرے اللہ ٹھیک ہے جو تُو نے کہہ دیا وہ ہو گیا کیا ہے جسے خلافت بھی سونکتی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے بتا ہوں جسے خلافت بھی سونکتی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے اللہ نے کہا دوں خبردار آخر جہ میں سر پڑھ کے دیرے سلام کرو اللہ نے کہا دوں خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی یہ جو کپڑے ہیں کیا ٹھولے ان کپڑوں کو آہ کپڑے سمجھ رکھے ہیں خبردار یہ نور کے پارچے ہیں آدم بلند تر ہے مقام ان کا بہت مدد سے کر چکا ہوں گھات کھول کے پر میں آیا سپرنگ سکتے ہیں کی بیماری نے اللہ نے کہا خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی یہ نور کے پارچے ہیں آدم بلند تر ہے مقام یہ نور کے پارچے ہیں آدم بلند تر ہے مقام ان کا بہت مدت سے کر چکا ہوں یہاں میں وادف قیام ان کا خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی عزل سے مشتاق ہے یہاں بھی علیک علیہ السلام ان کا کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نلے پیارے تو نام ان کا شرادی بات شاہد زیدو اس یوز رشتے نا توڑے نوکران ایک دعا دا کرم دبھوکا اس چوب مجمع دے ہی دمار دے ہوگی ننگاں زدہ زکاید محوری کوئی اور زمروے کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نلے پیارے تو نام ان کا آدم نے کہا میرے اللہ خیار تو ہے تو ان اللہ آلہ بلند تر ہے ہر چیز ترے تابع ہے ہر چیز ترے انڈر ہے تری اپنے خدای ہے تری جنت ہے چھوٹا سا کھانو دوڑ جائے تجھے کیا نقشان ہوتا ہے اللہ نے کہا خبردار جبار پھر ہوتا رکڑ دیو ہے خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی یاد لے کہا کیوں اللہ نے کہا خبردار میں قادرے بہر و بر ہوں لیکن ازل سے پالک تو پنجتن ہے ارم کا خالق میں قبریہ ہوں ارم کے مالک تو پنجتن ہے ارم کا خالق میں قبریہ ہوں ارم کا خالق میں قبریہ ہوں اور میرے عرصے پر اکھلے ہونا ایک دیس نے ایتا Capitol کومی ارم کا خالق میں قبریہ ہ ہوں ارم کے مالک تو پنجتن ہے جو بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنی سی بات تھی آپ کو سمجھانی تھی نتیجہ دیکھ رہے میں سلام کرو اتنی بات تو آپ کو سمجھانی تھی ارم کا خالق میں قبریہ ہوں ارم کے مالک تو پنجتن ہے بات میں یہ سمجھانی چاہ رہا ہوں آدم جب وہاں سے یہاں پر آرہی تھے تو آدم کے بدن پر ایک جنت کا نوری لباس تھا جو اللہ نے کہا آدم یہ لباس اتار کے جنت میں رکھ جا میری جنت کے قانون نہ ٹوٹی آدم نے اپنا لباس اتارا جب اللہ نے یہ بات کہہ دے ایرم کا خادر میں کہ بریہ ہوں ایرم کے مالک تو پنجدن ہے آدم نے لباس اتار کی تا میرے اللہ میری خیر ہے یہ تیری جنت کا لباس ہے یہ تیری جنت میں رکھ جا رہا اس نے کہا میرے اللہ میری خیر ہے تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹے باجر وہ اللہ کا لبیت اس نے کہا مل اللہ میری خیر ہے یہ تیری جنت کا لباس یہ تیری جنت میں رکھے جا رہا انسانیت کا باپ آدم درختوں کے پتے پہن کے زمین پہا گیا میں آرمانی راسم جوانتے ہیں میں عمرانی راسم جوانتے ہیں انسانیت کا باپ آدم درختوں کے پتے پہن کے زمین پہا گیا یہاں پہ حالت کیا ہے وقت گزرتا گیا حالات بدرتی گئیں ہزار سالوں کے بعد ایک شاہ وہ کہا یہ بچوں نے اپنے باؤس میرے خیالے میں جلدی کر گیا میرے خیالے میں کبرہ آسف علمی صاحب جلدی کر گیا وہ جنت کا لباس جنت میں رکھ گیا گیا اس لئے کہا میرے اٹھا تیری جنت کی قانون جب وہ جنت کا لباس جنت میں رکھ گیا گیا یہاں بار گزرتا کہ آراد گزرتے گئے انتظری ہزار ساروں کے بعد بھائی جن ایک شاہ پیسے آگئی اس میں دو لنگ میندی شہزادوں نے ماں کے قدمے اپنے جدین رکھ لیئے بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھی یہ ماں کون ہے میں نہیں بتا رہا بچے کون ہے میں نہیں بتا رہا میں صرف اتنی بات جانتا ہوں وہ جنت کے کپڑے جنت میں رکھ گیا گیا یہاں بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھی کہ میں نے ایک حضرت ساروں کے بعد ایک شب کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے کیا ہر ایک آگر میں عید اتھلے گی کل شرافت کے آسماں سے بچوں نے کہا ماں نراز نہیں ہونا سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی گاہ کا شان سے بچوں نے کہا ماں نراز نہیں ہونا ہمارے کپڑے نے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے ماں نے کہا بچوں خllo ہے بچوں نے کہا ماں نراز نہیں ہونا جناب کو تو پتا ہے اممہ ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے موبا حلا میں نبی کے بچے کس ہاں کے نیچے علی کے بیٹے جی 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 میں سریم ہے وہاں حالہ میں نبی کے بچے کسا کے لیچ سے لیچے پڑھ سلوات رل کے سکتے ہیں 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 باق سنیں ماں نے دونوں شہدادوں کو اپنے گھرے سے لگا لیا ماں نے مزونیا کے فرمایا بچوں بلد بچوں بلد یہ بھی کوئی بات تم کبڑوں کے لیے برشانح تمہارا دا کے جہاں کا حال تمہارے نوکر نبی رہے ہیں حيثم سے گدزی تمہاری ülفت کے جام بھر پڑ کے پی رہے ہیں بچوں برشان نہیں ہونا تمہارے دشمن جینے تو مردان مرنان تو مر کے بیجی رہے ہیں بچوں برشان نہیں ہونا ولی سمجھ کہ تمہارے کبڑے ایرم کے خیاد سی رہے ہیں بی رہے ہیں سی رہے ہیں سیر جائیں میری گھر دوزن کریں بلکسوں نے کہا ہم آمی کبڑے چاہیے مہارے دونوں کا شہدہ دوں کی پیشانی ہے جومی سب سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکان صدہ شکی رو صدہ سلام کرو صدہ آباد رو کروڑ کو نزادہ سے بزائی پڑھو وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے مقصر صدہ میں دنائے کہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے دو کے دو مصریف دو جنگے میں سائم کے ایک سے ڈیٹھ میری زیادہ زیادہ مطمئن سب آتی ہے گنجائش آپ سب کے خانے کی پانیان کی شر سے رہے گل سب کے جڑا بندہ غریب بن کے بیٹھا میں تورپن پڑھتا میں اور نظار کی مزادہ جو نہیں مصریف لمحہ پڑھے جا گئے دو جہے مصریف سے ہاں جا گئی دو جہے ممبردی کا سمجھا کیا تھا میں دو جہے مصریف تک زواب کر رہا تھا صرف سے ہمیں گل دو شبیر کے بندن میں جو بندن رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے دیکھتا ہے مصریف پڑھے ہیں بھائی جان بھائی مصریف جتی تفصیلہ نو بیان کر کے وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے پہنگا ہے سجاد کی آنکھوں سے پہنگ ہے سجاد کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں وہ تمہیں سلام کر رہا ہوں امام حسین پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجاد کے لام کو زکون کیوں بہتر ہے کبھلا علیہ السلام فرمائیے گا بس سجاد نے سکینہ کو دفن کیا دفن کر لے کے بعد سکینہ کی کامر کی پائن تھی اپنا سر مار رہا سر مارنے کی دیر تھی سجاد کی پہشانی زکون شروع ہوا کھڑا ہو جائے وہ بندہ جسی جو دور کیوئی ہو مانس ہوا جائے تو جملے پہ مانگ رہے نہ سجاد نے سکینہ کی کبھر کی پہن تھی اپنا سر مارا سجاد کی پہشانی سے پہن شروع ہوا باکر مولا قریب آیا قدموں پہ آتر کے ہاتھ مانگی فرماتے ہیں بابا اے گا تو شاہو میں غریب نہیں روئے جتنا آج روئے ہو کوئی خاص بات ہے باکر رسینے سے لگا کے سجاد روکے فرماتے ہیں باکر میں قبر تک رہوں گا میں حشر تک رہوں گا جہاں تک میرا بس سلے گا میں وہاں تک رہوں گا باکر کو زینے سے لگا کے سجاد روکے کا باکر میں مار جاتا باکر میں اس وقت وہ منظر دیکھتا پ civر؂ば تھا تب اٹھا میں وہ منظر دیکھتا باکر میں بری چار ساز کی بہن سکینہ کو دفن کرنے لگوں باکر میں تعویز قبر کو بند کرنے لگوں باکر میری نظرے پڑھیں یہ میں نے دیکھتا یہ قبر کے اندر میری چار ساز کی بہن کے ننے ننے للا بھیر رہے تھے باکر میں قریب کیوں میں نے کار لگا کے سنے تو قبر کے اندر سے میری چار ساری وہم سکینہ کی آواز آ رہی تھی بھائی سجاد میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتا کر دے شام میں جو پیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا سجاد اس نے مجھے مارا ہے آبید مجھے ڈرگتا عزتار بیٹھو خانہ جناب سجادہ بھولتر صلوات اللہ حبا صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد موطرین کے مزاد آلہ مزیمہ کربلا ہم دارسان پر خدی کی آلہ محمد خدیب حق ازارا جناب سجادہ احرابہ آسد وزالوی آسد وزالوی آسد وزالوی آسد وزالوی آسد وزالوی آسد وزالوی تیس سید ضروریت برانچی راضی سے با سرگودہ اور آسد وزالوی رہی آفرہ محانے گرسے اور مہتنداری ہو سی بار آئینا ہم نے چندیا انشاءاللہ دش اوال اسی فرم بارگاہ در مئیلے سے احضار ہو سی ملک مختار حسین فوقر سر روحہ حمالی چلیس میرے سلسلے بول گا پاکستان میں نوال زاگرین زاگر ورمائے کرام خدا تردہ سے احضار شغال ہم دارسان نے تطیبے گرائے علی چندیاں محمد ورمائے زیادی محمد بیدی محمد آپ کیاں محمد محمد روحہ حمال حسین محمد حسین حسین محمد اللہ 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 محمد اللہ